میں واقعی قتم کھاگر کہتا ہوں اللہ حقیقت قتم کھاگر کہتا ہوں اگر ایک آدمی صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کماتا ہے اگر کوش اس عبیدی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کماتا ہے اس کو سوچ کی قرضے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو جو مالدار بننا چاہتے ہیں یہاں وہ ان کو مال چاہیے ہوتا ہے حرام مال مالدار بننے کے لئے چاہیے ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لئے آدمی کا حرام مال کے ضرورت نہیں ہے وزیر دور لگتی ہے مالداروں کے ساتھ مالدار بننے کی یہ تو صاحب فرمایا روایت کے اندر کہ جو آدمی مالدار بننے کے لئے حلال کمائے گا اللہ اسے سب ناراض ہوگی مالدار بننے کے لئے جو آدمی حلال کمائے گا اللہ اسے سب ناراض ہوگی قیام ہوتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس کے مال کمانے کا جو مقصد ہے مالدار بننا ہے ضرورت پوری کرنے کے لئے کماتا ہے اگر ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کماتا ہے حلال کمانے والا اللہ اس حالے ملے گا کہ اس کا تیرا چاند کی طرح جمع کرہ ہوگا اور اگر مالدار بننے کے لئے کمارا ہے حلال کمارا ہے تب بھی اللہ اسے ناراض ہوگی بلکہ یہ ایک روایت یہاں جائی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسید کے قریب ہو اور میں تکبیر اولہ کے تاعت نماز پڑھتا ہوں بات وقت کی اور میں روزانت تین سو اشرفیاں سونے کی کماؤں اور یہ ساری کے ساری سونے کی اشرفیاں تین سو کی تین سو اللہ کے راستے میں خلص کر دوں اپنے لئے کچھ نہ روکو اس میں سے اپنے ذات کے لئے ایک پیسہ نہ لوں اس میں سے سب بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسید کے قریب ہو لوگاں نے کہاں بہتردہ ہے اس لئے کیا حرد ہے تم ساری کمائی اللہ کے راستے میں خلص کرو گے اب انہیں کچھ روکے نہیں رکھو گے حلال کماؤ گے اور تکبیر اولاد والی خوت نہیں ہوگی جواب کیا دیا فرمایا کہ مجھے اللہ سے خطاب کا در ہے مجھے اس کی وحینی کی گئی کہ میں تاجیر بن کر مالدار بن کر مال اکھٹا کروں مجھے اس کی وحینی کی گئی ہے مجھے اس کی وحینی کی گئی ہے کہیں اپنے رب کی عبادت کروں اب میں رب کو تجزے کروں اپنے رب سے سامنے سیام کروں مجھے اس کی وحینی کی گئی ہے مجھے مالدار بننے کی وحینی کی گئی ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حرام راستے سے آدمی مال جب لاتا ہے جب وہ مالدار بننے کے ارادہ کر لیتا ہے اور میں کیا آپ چاہتا ہوں ہم آنکھ بند کر کے کردے بھی لے لیتے ہیں اور آنگ بن کر کے لوگ زہروں سے مال بھی لے لیتے ہیں ادھار بھی لے لیتے ہیں لیکن مجھے ایک بات کر دی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مال جن راستوں سے کمائے گیا ہے یہ اپنے اندر کیا گمراہی دے کر آ رہا ہے اپنے اندر کیا نقصہ دے کر آ رہا ہے اس کا میرے دین پر کیا اس کا میرے دین پر کیا حضر پڑے گا اس کا میرے نواز پر کیا حضر پڑے گا میری بات بہت توجہ ہو سی بنی اسرائیل نے فیرہون سے فیرہونیوں سے ایک شادی میں شادی کرنے کے لیے مال لیا ادھار کے طور پر مستعار کہ ہمیں کچھ مال چاہیئے شادی ہے اور ہم شادی کر کے مال لکھت کر لیں اتانوز اپڑ جاتی ہے لوگوں کو یہ جی وہ شادی کم نہیں ہے اور یہ تو یہ نہیں یہاں تو قرض رہ لیتے ہیں اب تو اب تو جو سہولت سوچ پر ہیں لوگ بہت کچھ ہیں چنانچہ فیرہونیوں نے بنی اسرائیل کو شادی کے لیے سونا مستعار ادھار دے دیا شادی ہو گئی وہ سونا رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس اس درمیان شادی کے بعد اور یہ سونا واپس کیا نہیں تھا ابھی کہ فیرہون غلط ہو گیا سونا نہیں کیا دامری نے اس سونا کو جمع کیا اس کا بچھڑا بنایا اور اس بچھڑا بنا کر سارے بنی اسرائیل سے کہا حازہ الہ حکم و الہ موسیٰ یہ ہے معبود تمہارا بھی عطبہ نبی موسیٰ کا بھی اس کی بجا کرو آپ نے یہ خودے نہیں کیا کہہ رہا آپ کو انجازہ نہیں ہے اس کا یہ توجہی قرض ہے اور حرام طریقہ سے کمائیا ہوا مال وہ اپنا حصر کہاں جا کر دکھلائے گا کس طرح میں دکھلائے گا آپ کو انجازہ نہیں ہے آپ نے تو لے لیا مال غیر مجھ سے قرض لیا ہے آپ تو نہیں معلوم کہ مال اس راتے سے کمائیا گیا ہے اس کا آپ کی عبادت پر آپ کے ایمان پر آپ کے دین پر اس کے کیا حضر پڑے گا میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ بنی اسرائیل کی اکثریت بچھرے کی بوجہ پر جمع ہوئی ہے یہ وہ بچھڑا ہے جو اس سونے سے بنا ہے جو سونے ایک شادی کے لیے واپس کرنے کے لیے ادھار لیا گیا تھا مگر واپسی سے پہلے فیرون درق ہو گیا تھا وَلَكِنَّا وَحِمِلْنَا اَوْذَالِ مِنْزِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ اَفْنَاهَا اس مال نے کیا اس مال نے کیا حضر دکھایا اس مال نے کیا حضر دکھایا آپ کیسے معاملی بات اس مال نے کیا حضر دکھایا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجہ پر جمع ہو گئے یہ وہ مال ہے جو مستار لیا گیا تھا ایک شادی کے لیے میں اس لیے ہرچ کر رہا ہوں یہ پہلے سوال اس کا ہے کہ مومن کی غضہ آیا اس کی نماز کے لیے اس کی آہدہ کی حفاظت کے لیے اس کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اندر جو خون دور رہا ہے یہ حرام ہے یہ حداد ہے یہ پہلا سوال ہے اس کی بات میں نے حض کی ہے فرمایا کرتے تھے کہ یہ لقمہ جیسے تو معاملی سمجھ رہے ہو یہ لقمہ معاملی نہیں ہے یہ لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں جیسی غضہ ہوگی ویسے خیالات ہونے ہیں اس لئے میرے بزرگو دوستو عزیزو تاریخ سبات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہنے مسلمان کو اپنی غضہ پر اور اپنی کمائی پر غور کرنا ہوگا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے یہ مال کہاں سے آیا ہے سارے عذا پر اور سارے سارے عمال پر اس کا اثر پڑے گا اس لئے فرمایا کہ سب سے پہلا حکم ہے یہ قلوب من الطیبات وعمل صالحہ قلوب من الطیبات وعمل صالحہ قلوب من الطیبات وعمل صالحہ قرآن میں جگہ جگہ نیک عمال کے ہونے کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ غضہ کا فاقیدہ ہونا ہے ورنہ یہ حرام جدا یہ آنسی کے اقائد کو اور عمال کو اور عبادات کو یہ سب کہیں وہ متاثر کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان سے دور رکھا میں اس کی ایک مثال ارد کرتا ہوں بہت اچھی مثال ہے آپ کو حیرت ہوگی اور اس طرح کسی کا تصور بھی نہیں ہے اس وقت کیونکہ بازار میں تیار کھانے ملتے ہیں اور لوگوں کو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک جانور اپنا ممارنے میں اس طرح نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حلال یا حرام ہے اس طرح ایک انسان اس طرح کھانے میں یہ سواد نہیں کر سکتا ہے کہ یہ حلال یا حرام ہے اسے اللہ نے کفار کے کھانے کی مثال قرآن میں جانور سے دی ہے جا کلونے کام آتا کوئی نام کہ ان کا کھانا جانور کی طرح ہے سب سے پہلا سوال ہے یہ کہ میں اپنے حمل اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی غذا کا کیا انتظام کروں یہ پہلا سوال ہے یہ جانور کا کام ہے کہ وہ کجھلی بیٹ بڑھ لے لیکن نومی کہ پہلے سوال یہ ہوگا کہ یہ رضا کیا ہے یہ کہاں سے آئی ہے میں ایک واقعات کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ گزر ہوا قوم سمود کی بستیوں پر دیان دیس میں نا بات قوم سمود کی بستیوں پر گزر ہوا کتنا لمبا عرصہ ہو گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور قوم سمود کی علمات اس دنمیان کا اتنا لمبا عرصہ گزر آئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے تو قوم سمود کی بستیوں کے کوئے میں کوئے سے صحابہ نے پانی لیا میں کچھ کہہ رہا ہوں قوم سمود کی بستی سے ان کے کوئے سے زابہ نے پانی لیا جب وہاں سے گزر گئے جن بلکے میں عذاب آیا تھا پانی لیا نیدیو موسیقی